موسیقی 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 میں ڈال دو اور وہ بندہ بزنس میں ڈوبتا 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 وہ کل کو جا کے تو بھئی ایک ہر بندے کا میں بار بار یہاں پر ورڈ یوز کروں گا کہ دو چیزیں آپ نے دیکھ رہی ہیں ایک آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دوسرا آپ کی نیڈز کیا ہے اگر ایک بندے کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ اپنے شہر میں پیتا ہوا ہے جس کا گھر بنا ہوا ہے جس کو اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں ہے جس کے اوپر ارجنٹ اس کے اوپر نہیں آرہا کہ جی اس کے اوپر کل دو سال میں تین سال میں اس کے اوپر در کے ایکس منڈ ڈیچر سارے 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 کے سارے اس کے اوپر آ جائیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو اس بندے کو اس بندے کا جو ایک تھوٹ پراسس ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس بندے کے لیے جو گولز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اس بندے کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا یہ دو چیتیں تو بات ہوگی کہ تو کیریئر کونسلنگ ہے کیا اور اس کی جو ہے وہ کیسے آپ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ نے مدد نظر رکھنے اپنے کیریئر کو چوز کرتے ہو یہ بڑا ابھی بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے جیسے ابھی مارچ چل رہا ہے مارچ اپرل میں عمومن جو میٹرک پاکستان میں جو لیولز ہیں او لیولز اے لیولز میٹرک ایف ایسی بلکل تقریبا یہی دن ہوتے ہیں جبکہ ان دنوں میں یہ اگزامز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ان کلاسز کے تو آگے بچے جو ہیں وہ بڑے کمپیوزڈ ہوتے ہیں ہر بچے کو منٹورشپ نہیں مل رہی ہوتی کہ جس کے بعد گھر میں اتنے پڑے لکھے لوگوں کے جو اس کو گائیڈ کر رہے ہوں اور پھر یہ ساری چیزیں خیر اچھا اس میں میں اور فیکٹرز آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میں نے آپ کو فیکٹر بتا دیا کہ آپ کا background کے ہیں دوسرا فیکٹر بہت important فیکٹر یہ دونوں equally important ہیں کہ needs آپ کی کے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی کیا needs ہیں مطلب آپ کا financial status کیا ہے تیسرے چلیں اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں financial status آپ کا کیا ہے financial status میں چار چیزیں ہیں آپ کی family میں already کیا ہے کہ آپ employee ہیں کوئی ملازم ہے آپ کہیں نہ کہیں آپ کے بڑوں نے کسی نے ملازمت کی ہے انہوں نے آپ کو سرب کیا ہے اپنی پیچھے 40-50 سال کی زندگی جو آپ کی history ہے وہ کسی job کے base پہ چال رہی تھی family آپ کی job پہ rely کر رہی تھی دوسرے نمبر پہ پھر آپ کے کوئی self employment type کام ہوتا ہے جیسے جی کوئی کسی کا تھا بڑا تھا وہ کوئی plumber تھا کوئی electrician تھا کسی نے کوئی ایسی skill کو سکھی ہوئی تھی کہ وہ دردی تھا وہ furniture کا کام کرتا تھا وہ mehsan کا کام کرتا تھا وہ اپنی زمین تھی تھوڑی بہت اس میں farming کرتا تھا یہ self employment type آجاتا ہے چوتھا status آپ کا آتا ہے جس میں آپ business کرتے ہیں اور وہ normal سا business جس میں آپ کہہ لیں کہ دو تین employees کے ساتھ آپ ایک normal سا business کر رہے ہیں جس میں آپ اتنی amount کا مار رہے ہیں کہ آپ اپنا گزارہ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر چوتھا آپ کا آجاتا ہے وہ والا level جس میں آپ industrialist ہیں آپ کی industries ہیں آپ مطلب ٹھیک تھاک پیسہ ما شاء اللہ بنا رہے ہیں اس کے بعد پھر خیر یہ جو لوگ ہیں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے بتا یہ جو ہم کیریئر کانسلنگ کر رہے ہیں یہ تو خالصا خالصاً بات جو ہو رہی ہے وہ middle class کے بچوں کی ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ neglected class ہے ہماری اتنے talented لوگ ہیں سندھ بلوچستان ساؤتھ پنجاب خاص طور پر روریل ایلیا کے لوگ crystal clear mindset کے ساتھ وہ بچے آتے ہیں اتنا potential ان بچوں میں ہوتا ہے اتنے وہ capable ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ اپنے اٹھگل خود سے دیکھ لیں یا تو جاؤں سے کوئی بندہ نکلتا نہیں ہے اگر وہ نکلتا ہے تو وہ پھر کسی ٹیک کو ٹچ کیے بغیر واپس نہیں جاتا آپ اپنے اٹھگل میں آپ سے کہوں گا کہ جتنے viewers ہیں ان سب viewers کو کہیں کہ اپنے اٹھگل لوگوں کو دیکھیں کہ جب وہ ایک دفعہ اپنے shell کے اندر سے نکلیں تو پھر وہ کہاں پہ جا کے رکھیں آپ ذرا ان لوگوں پہ غور کریں ان کی کہانیاں سنیں اپنے اٹھگل کس سے ڈونڈیں اور یہ چیزیں یہ ان کے اوپر پھر اپلائے کر کے آپ دیکھیں یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر سب سے لانسٹ پہ آ جاتی ہے انویسٹر کلاس کے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے اور وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں رینویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک علیدہ چیز ہے اب میں بات کروں گا چلے میں جو الیٹ کلاس ہے جو انویسٹر کلاس ہے یا جو بزنس مین کا جو لیول ہے یا انڈسٹریلسٹ کا جو لیول ہے وہاں سے بات کروں گا اگر تو آپ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہ انویسٹر ہیں آپ کو پیسہ کمانے کی فکر نہیں ہے اپنے پیسے کو اپنی ویلیو کو اپنے فینانسز کو اپنی ویلسز کو سسٹین کرنے کی فکر ہے آپ کو تو آپ فنانس کی سٹیڈیز میں جائیں گے آپ فنانسز کو پڑھیں گے آپ نے اپنی فیلڈ یہ رکھنی ہے کہ میں نے فنانسز کو پڑھنا میں نے اپنا پیسہ کیسے سسٹین کرنا ہے اس میں پھر دونوں طرف سے آپ سیکھیں گے گراؤنڈ ریالیٹیز آپ کا پاسٹ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ادھر سے بھی آپ سیکھتے سیکھتے یہ بات کئی اور نکل جائے گی یہ بھی شارٹ شارٹ میں انٹرو دیتا جاؤں کہ وہ اس بچے کو بغیر سوچے سمجھے اپنی ویلڈ کو ری جنریٹ کرنے ویلڈ کو سسٹین کرنے اس کو کہاں کہاں پہ لگانا ہے اس کو فنانسز کی ضرورت ہے فنانسز کو پڑھنا نمبر ایک اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی جو کلاس ہے جو کہ سیلف انپلائیمنٹ والی کلاس ہے اب سیلف انپلائیمنٹ یہ دیکھ لیجئے گا یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ چونکہ دوہزار تیس ہے تو دوہزار تیس کے پرائے میں یہ جب ساری باتیں ہوں گی تو آپ کو یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ دوہزار تیس ہیں اگر دوہزار تیس میں آج کوئی بچہ جو کہ دور کسی گاؤں میں یا کسی چھوٹے شاہے میں بیٹھا یہ چیز سن رہا ہے تو سیلف انپلائیمنٹ والا اگر آپ کا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو لا محالہ طور پر موڈرن سٹیڈیز کی طرف جانا پڑے گا موڈرن سٹیڈیز کیا ہے آپ کو کامرس پڑھنی پڑے گی آپ کو نئی جو بزنس مینجمنٹ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بزنس ہے اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اگر آپ اس کو بڑھا رہے ہیں یا بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بہتر سے بہتر مینج کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی جو ہے کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے جو یہ آج کا جو دور ہے انٹرنیٹ کا وہ آپ کی اس میں کیا حل کر سکتا ہے یہ موڈرن سٹیڈیز میں ان کو ایک ورڈ میں درکھوں گا تو موڈرن سٹیڈیز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ جو آ جاتی ہے کلاس پھر سب سے نیچے جو جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو امپلائر بیسٹ ہیں تو ان کو اپنے آپ کو کہیں اوپر اوپر سے اوپر لے کے جانے کے لیے انہیں پھر اس میں ضرورت مطلب وہ جب بسائیڈ کر چکے ہیں کہ جی ہماری یہ میں نے اس گول کو ٹچ کرنا ہے اتنے کروڑ میں نے ورٹ بنانی ہے یہ ہے میری ضرورت یہ ہے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے زندگی میں اس لیول کو ٹچ کرنا ہے تو آپ نے پھر لا محالہ طور پر بزنس تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس اتنا وہ کیپیٹل ہی نہیں ہے جس میں حلال کی آمدن اتنی ہو کہ آپ اس میں ٹھیک تھا پیسہ کمانا سکیں جتنا آپ کمانا چاہتے ہیں لیٹسے میں آج ایک بات کرتا ہوں ایک بچہ جو آج اس بیگراؤنڈ کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں کہ جی اس کے بڑے جو ہیں وہ انہوں نے نوکری کر کے پیچھے چالیس پچاس سال سے جو آپ کی پچھلی جنریشن ہے وہ نوکری پر چل رہی ہے کوئی لمبے چوڑے ایسٹس نہیں ہے فنانسز نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹس نہیں ہے تو انہوں نے اگر چلنا ہے تو وہ آپ کو ایک لیول سیٹ کرنا ہے کہ جی میں پانچ لاکھ روپیہ منسلی کمانا چاہتا ہوں تو پانچ لاکھ روپیہ منسلی سب سے آسان چیز ہے بھائی آج کل سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ازادی کسی کو نہیں جائے اگر آپ نے پانچ لاکھ روپیہ مہینہ کمانے کا ڈریم رکھنا ہے اور میں آپ کو باؤنڈ کر دوں گا وہ پانچ لاکھ والا ڈریم کہا گیا آپ نے اپنی ازادی تو ساری ادھر رکھ دی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا موبائل جو کہ آج کل پانچ لاکھ بیس ہزار روپیہ کا سمارٹ فون آتا ہے وہ پکڑے جو آپ کے پاس کل تھوڑی بہت ہے جتنا آپ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کو دکھا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ ہے اچھا وہ آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں کہ ابھی آپ کا چینل ماشاءاللہ یہ جو سٹیڈی کے ریلیٹیڈ ہی ہے تو وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ادھگر جگہوں میں آپ کے چھوٹے شہر میں آپ کے قصبے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسی دوسرے کو آپ ایک پارٹ ٹائم چھوٹا سا بزنس ڈارٹ کریں آپ یقین کریں گے یہ میجیکل چیز ہے تو آپ نے وہ کرنی ہے تاکہ وہ تھوڑی تھوڑی فنانسیز میں آپ کو سپورٹ دیتی رہے آپ اپنی فیملی کا ورڈن نہ بڑے اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مرسائکلوں کے کام میں جاؤں مرسائکل کی مکینک سے سیکھ کے اوپر تک جاؤں اس میں کل میرے پاس اپنی مطلب اوپر تک جانے کا مقصد یہ اس چیز کو بھی میں ایکسپرین کر دیتا ہوں کسی بھی بزنس میں مرسائکل کے جو فارٹس ہوتے ہیں اس میں مرسائکل کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک مرسائکل ہے اس کو سیل یا پرچیز کیسے کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گے ایک مرسائکل ہے اگر وہ ایکسیڈنٹل کہیں سے ملی ہے تو اس کو دوبارہ سے بنانے کے لیے میں نے فارٹس کہاں سے جو ہیں وہ موانے ہیں کون سی اچھی جگہ جہاں سے مجھے اچھی قیمت پر مل سکتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ساری سکلز جب آپ کی اندر ایڈ ہوتی جائیں گی تو پھر آپ نے دیکھنا کہ جی مجھے کون ادھر نیرست ہے جہاں سے میں آٹھ اور دس دس مرسائکل ہی کٹھے لے سکتا ہوں پھر ان کو ون بئی ون کر کے اچھے مارجن پر بیج سکتا ہوں تو ایک ایک کر کے سکل سیٹ آپ کا ایڈ ہوتا جا رہا ہے کچھ کر رہے ہوں اچھا یہ سارے فیکٹرز تھے کچھ نہ کچھ اپرچنلٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھی مزید بھی یہ چونکہ آج ساری چیزیں سامپ نہیں ہو رہی ہیں